اسلام علیکم کیا حالے سب بری گوڈ مورننگ اور بہت چی صبح ہو گئی ہے جناب بہت مزیدار اور ناشتے میں پتہ گیا کیا میں آج آج میں ناشتے میں کڑائی کھائی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ کی یہ کیا ہے کہ خود ہی بنا لیتا ہوں جو دل چاہ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی تو بڑا مزا ہے صبح ناشتے میں کڑائی کھا کے اور آج ہو گئی جناب سے تھرڈ آف آگست اور ٹیمپریشر وہ بہت گرمی ہوئی بھی ہے سب آگے بیچھو ہوا کام تقریبا ستائیس تک چلے جانا اٹھائیس تک بارش کا کوئی سین نہیں ہے اور اندر اس لے نہیں بیٹھا کہ اندر ہی سارا ہو جائے گا اندر نہیں باہر جائیں گے باہر جا کے بات کریں گے ویسے تو یہ انٹرو ہے ابھی تو پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ تین چار دنوں سے پانچ دنوں سے کچھ ایسی باتیں کہ ایکٹیف سی ہوئی ہوئی ہے دماغ کے اندر بھی اور ویسے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ہر خاندان میں بھی دوستوں میں بھی سمجھ سے کل میں نے دیکھے بیٹھ گئے تو وہ بات میں آپ سے ڈسکرس کرنا ہوں آپ بھی اپنی رائے دی گا کہ کیا ہماری ضرورت کیا ہے اس بحث پہ پڑھنے کی یا آگے چلنے کی چلیں آئیں باہر چلتے ہیں جی اچھا بات بڑی مزدار سی ہے بند کر دیں بند کر دینا اس کو ایمی سور ہے نا سپاچ آج موضوع میرا پتہ ہے کیا موسم تو باہر پچھا ہو گیا لیکن تھی گرمی ویسے گرمی ہو جانی ہے یہ موضوع تھوڑا سخت سے سخت ایسا ہے کہ آپ کو بھی یہ بڑا سننے میں ملا ہوگا کہ جیسے ہی ربیلوبل آتا ہے اختلاف شروع جاتا ہے جیسے ہی رمضان آتے ہیں چاند کا مسئلہ شروع جاتا ہے اور جیسے ہی اب یہ محرم شریف آیا وہی باتیں اچھا باتیں وہی پتہ ہے نہیں اور سب سے بڑا علمیہ یہ ہے مجھ سمیت اور بہت سارے بحث وال میں پڑھنے والوں کا خیر میں نہیں ہوں اس میں اور تو بھی ہونس میں نہیں ہوں کہ علم حاصل نہیں کرنا جو علم حاصل کر رہا اس کے پاس بھی نہیں جانا جس کو پتہ ہے پتہ کیا ہونا ہے ہم نے اپنے اردگرد لائکنگ اور ڈس لائکنگ کیا کتنی بڑی وال بنا لی ہے کیا مطلب وائی نہ کوئی استاد کے پاس جانا ہے ٹیچر کے پاس جانا ہے نہ کسی بڑے سے پوچھنا ہے تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بات ہے کیا سچ کیا ہے حقیقت کیا ابھی کل کی بات دے لیں میں نے فون کیا پاکستان تو یہی موضوع کہ جی یہ اقتدار کی جنگ تھی اور یہ یوں تھا یا وہ تھا تو بھائی اتنی بڑے جملے بولنے سے پہلے پڑ تو لو سوچ تو لو کس کو فالو کر کے بول رہے ہو کس کے کندے میں رکھ کے بول رہے ہو کوئی ہوش ہے کیا اقتدار راج ہی ان کا ہے بھائی جان راج ہی حضر امام حسین کا ہے اب راج ہی امام حسین کا ہے سب کچھ ان کا ہے جن کے گھر میں ولایت کی بادشاہی جن کے نانا پغیمبر نبوت وحی کا اترنا قرآن کا اترنا کس کا مقابلہ کس سے کس کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے خود سوچیں اس بات کو اپنے علم اضافہ کریں اب آپ سوچیں ذرا بات کو کہ حضر امام حسین جب مدینہ میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان کو کھلانے والے کون تھے خود سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست کون تھے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے دوستیاں جن کے ساتھ آپ کھیل کھیل کے بڑے ہوئے وہ محدد سے مدینہ شریف ہے آپ سوچیں اس گھرانے کی بات کریں آپ کے بابا حضرت علی باب العلم کس کا مقابلہ کہاں کرتے ہیں ذرا سوچیں ان کو کیا نہیں پتا ہوا وہ کیا کر رہے ہیں کیا ہے امام حسین کو اس بات کی نہیں ہوگی آپ کون ہوتے ہیں اور میں کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے ہیں اور تاریخ نے فیصلہ کر دیا اور ہمارے ایمان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ best decision maker and he did انہوں نے بالکل صحیح decision لیا بہترین decision لیا آپ اپنے علم سیدھا کریں جو میری بات سمجھ رہے ہیں تو نہیں ایسا نہیں ہے ایمان آگے پیچھے ہو جائے گا اور ذرا سوچیں اس بات کو ٹھیک ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوفیوں نے حضرت امام حسین کو کمو بیش ڈھائی سو لیٹر لکھے تھے ڈھائی سو لیٹر تو ان کے جو امام حسین کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں پھر بھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ٹرسٹیبل نہیں ہے ٹرسٹ نہیں کر سکتے وہ نہیں اب ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ ریٹرن آ چکا ہے اب جب ریٹرن آ گیا ہے تو پھر جانا پڑے گا جائیں گے ہم اور یہ ہے کمیٹمنٹ دین سے یہ ہے کمیٹمنٹ نانا سے اس بات کو سمجھیں کیوں اپنا ایمان آگے پیچھے کرتے ہیں وہ لوگ جو اس بحث پر پڑھتے کہ جی وہ زیادہ ہے وہ کام ہے آپ نے کہنا میں جمعہ کی نماز کے علاوہ اور بہت سائے لوگ کی بات پر رہا ہوں جمعہ کی نماز کے علاوہ یا روزوں کے علاوہ یا حج کے مہینے میں حج کے علاوہ محنت کیا کیا دین کے اوپر کبھی سوچا ہے میں سوچتا ہوں کیا میں نے محنت کیا کیا دین کے اوپر میں نے اپنا کونسا قیمتی ٹائم کلاس ٹائم پولٹی آف ٹائم جو ہے میں نے دین کو دیا کچھ بھی نہیں ہے بہت پلے کچھ نہیں ہیں اوپر سے یہ باتیں کر کے اور اپنا پلہ خالی کر دیتے ہیں بہرحال بچیں ان سب باتوں سے اور یس یہ غلط باتیں ہیں اس میں نہ پڑھیں اور علم حاصل کریں علم جو حاصل کر چکے ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں آسانیاں باٹنا شروع کر دیں اور جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دیں کہ بہت سے لوگ میرے اطراف میں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جو علم بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے علم یہ نہیں کہ جا کے مدرسے میں بیٹھ جائے نہیں جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہوں بول رہا ہوں اس کے روڑے وہ ٹکانا بند کر دیں بہت ہو گیا اور اپنے رس میں ضحفہ کروائیں گے اپنے ایمان میں اور سب گھروں میں برکتیں آئیں گے اپنا بہت خیال رکھیں اور تھوڑی سی سخت ہی آج لیکن بہرحال یہ ضروری تھی مجھے دل میں تھی وہاں میں نے کر دی اپنا بہت خیال رکھیں گے کیونکہ ہر وقتی ویلوگ میں ہاں ہاں ہی ہی نہیں کر سکتے کوئی علمی بحث بھی ہونی چاہیے اور بات ہونی چاہیے جس سے آپ کا وقت ضائع نہ ہو میرا اپنا ماننا ایسا ہے اپنی بات میں آپ کو بتاؤں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جو آپ سے بات کروں اس میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو کیونکہ وہ پھر مش پہ پڑ جائے گی بات تو وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے آپ کو کچھ ملنا چاہیے اگر میں کچھ آپ کو آپ دے نہیں سکرا نا پھر میں ٹائم بھی نہیں لوں آپ کا تو میں نے اگر آپ کا ٹائم لیا ہے تو میں آپ کو کچھ بات بتا دوں دے دوں اوویسلی آپ کو پتہ بھی ہوگا اس میں بہت ساری بات ہوں گا لیکن ہوتا ہے نا ایک آت بات کلک کر جاتی ہے تو بس کلک کروالیں اور عمر کے پاس آج کیا ہے چلتے ہیں عمر کے پاس دیکھتے ہیں کہ عمر اتنی بیزی لائف میں ہمارے لئے کتنی محنت کر رہا ہے ماشاءاللہ عمر تینکی بہت مچ اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور سبسکرائب کرنے کا بھی اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں یہ ایفرٹ ہے کار خیر میں ساتھ چلیں مزہ آئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کتنی سیریس تھی کہ میرے دل میں کور بات رہ گئی کہ کچھ لوگ کہتے یار یہ ہم علمی بہت اس بحث پہ ہم نہیں پڑتے یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ نہیں اس سے بھی گزارا نہیں چلے گا پتہ رکھنا پڑے گا یہ ہمارا ہمارے ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں پتہ ہو یہ جان نہیں چھوٹے گی اس کیس میں سمجھے بات اپنا بہت فیل رکھی گا ایک دفع پھر اور اب میں جانا ہوں فائنلی اوکے اوگے اومر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ راکھ ساری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں اومر فراس آج دن آگست 2022 صبح صبح کا وقت ہے یہ تقریبا سات بچ کے کئی منٹ ہو رہے ہیں دیس چھو بیس مینٹ ہو رہے ہیں بچیوں کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوں بیٹیوں کو یہ اب میں بچوں کو چھوڑ کے سکول میں اپنے اوفیسیل ہو جاؤں گا یہاں سے ساڑھے ساتھ بجے بچوں کو سکول لگ دیتے ابھی ان کو ڈروپ کیا ہے آج آج بھی پاکستان میں سوگوار دن ہے کیونکہ دو دن پہلے بلکہ کل ہی ایک پاکستان آرمی کا ہیریکوپٹر جو میسنگ تھا اس کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ وہ کریش ہو گیا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے بہت ہی افسوسناک سانے آئے ہیں پاکستان کے لیے اور قریبی تاریخ کے لیے بہت ہی اہم آفیسرز اور بہت ہی کابل آفیسرز کی شہادتی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انتو اپنے دوار رحمت میں خاص جگہ دے شہید جنتی ہوتا ہے سب کو مارکمہ اللہ پاکستان ہم پہ بھی رحم کرے اور ہمیں بھی ایمان پر موت نصیب کرے اس سانیہ میں گورٹ کمانڈر کوئٹا لیفٹرینٹ جنرل سرفراز علی صاحب جو کہ ایک نہایت تابل شخص تھے آرمی کے اور ٹاپ تھری میں ان کا نام ہے نام لیا جا رہا تھا اور یہ بہت ہی اہم ڈیوٹی پر منصب تھے کافی عرصے سے اس ہیلیکاپٹر میں ٹوٹل چھ عملہ تھا چھے لوگوں کا عملہ تھا جس میں سے کبھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہو میں ریفٹرینٹ جنرل سرفراز علی صاحب اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ میجر جنرل امجد برگیڈیا خالد میجر سعید میجر سعید پائلٹ تھے اور میجر تلہا کو پائلٹ اور ایک ان کے ساتھ ایک گریو سٹاف ہوتا ہے گریو چیف کہتے ہیں ان کو نائک مدسر لیفٹرینٹ جنرل سرفراز علی کی جو مختلف سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تصاویر ہیں اور ویڈیوز ہیں جس میں بہت ہی خوبصورت ایک جو ویڈیو مجھے بھی لگی وہ یہ کہ جو وہاں پہ شہید ہوتے ہیں جو جوان پاک آرمی کے وہ تابوت میں ہوتے ہیں تو ان کے پرچم کو بھی وہ چھوکتے تھے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے بہت ہی قابل انسان تھے جتنی بھی تعریف کریں ان کی کم ہیں یہ تمگے ایسے ہی نہیں لگ جاتے ان کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنے اللہ پاک شہدہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو سبر جمیل ادا آمین آج لاہور کا موسم بہت اچھا ہے مگر اسی میں بیٹھ کے باقی اللہ دی قسم بڑی کرنی ہیں بسین نہیں بسین میری اس بات کو کرنے کا مقصد یہ کہ گرمیاں پہلے بھی پہلے وقتوں میں بھی ہوتی تھی ہمارے والدین نے بھی یہ گرمیاں جھیلی ہیں صرف ہم آسائش کے عادی ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ گرمی لکھتی ہیں تو برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ موسموں کے ساپ سے ایڈجسٹ ہو کریں کیونکہ ہر ویلے جنگہ نہیں ہندہ ایسی 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 کر دے رہن دیو خومیاں پھریاں بھی کرو تاکہ پسینہ آئے جسم دے جڑے جسم کھلے دوڑا سیت مندی تھی نشانی ہندی ہے پسینہ آنا وہ میری گل سون کے دوڑنا لان لانک پہنا کوئی نہیں سکول آفیسز اور تمام بینک سکول آفیسز سکول آفیسز سکول آفیسز سارے دوڑ پچ کر کے تو پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جی اور خصوصاً سیلز والوں کے لیے بھی ضرور آپ دعا کیجئے کیا میری طرح سیلز والے وہ پریشان ہو جاتے ہیں حالات میں جو پاکستان میں بن رہے ہوتے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے آمین یہ دیکھیں جی لاہور کی ہریالی ماشاءاللہ میرے آفیس سے کوئی دو تین کلومیٹر دور ماشاءاللہ جی اب میرے آفیس بلکل نزدیک آ چکے انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی